السلام علیکم فیرز میں ہوں ستارہ نایاب and welcome to my channel mother's guide آج کی ویڈیو ان فیمیلز کے لئے ہے جن کی early pregnancy ہے ویسے تو ہماری پوری month wise اور week wise pregnancy کے symptoms اور اس کے بارے میں تمام details سے ویڈیوز موجود ہیں لیکن آج کل جو ہماری سیریز چل رہی ہے وہ صرف developmental changes کے بارے میں ہے یعنی کہ اگر آپ جاننا چاہتی ہیں کہ چھہمے ہفتے میں آپ کے بچے کے اندر کیا کیا تبدیلیاں ہوتی ہیں تو آپ یہ مختصر ویڈیو دیکھ سکتی ہیں آپ کا پہلا سوال ہوتا ہے کہ ہمارا month کون سے چل رہا ہے تو چھہمے ہفتے میں آپ کا جو month ہے وہ دوسرا ہوتا ہے اس میں اگر آپ بچے کا size جاننا چاہتی ہیں تو اگر آپ کسی چیز سے compare کریں تو وہ ایک مٹر کے دانے جتنا ہوتا ہے یا ایک lentil جتنا ہوتا ہے اس کی approximately جو measurement ہے وہ 0.25 inches یا 0.63 سنٹی میٹر head سے لے کے ramp تک ہوتی ہے یہ بہت چھوٹا ہوتا ہے دیکھنے میں اور اتنا چھوٹا ہونے کے باوجود ہی کہا جا سکتا ہے کہ یہ پچھلے ہفتے سے double ہو چکا ہے اور اگلے ہفتے میں یہ اس سے بھی double ہو جائے گا اب ہم ان کی developmental changes کی بات کرتے ہیں تو جو بچے کا دل ہے وہ ایک tube structure سے بدل کر اس میں chambers بننا شروع ہو جاتے ہیں یعنی کہ دل کی جو خانے ہوتے ہیں وہ بننا شروع ہو جاتے ہیں تاکہ وہ proper organ بن جائے لیکن ایسی حالت میں بھی یہ بچے کی رسم میں خون کو supply کرتا ہے اور اس کا دل دھڑکتا ہے اس کی جو speed ہوتی ہے وہ تقریباً 105 سے 110 دفعہ پر منٹ ہوتی ہے اور جو دل کا size ہے وہ تقریباً ایک poppy کے seat جتنا ہوتا ہے اب ہم بچے کے کان کی بات کریں تو بظاہر تو اس کے کان نہیں بنے ہوتے ایک صرف dimple کی طرح کا curve نظر آ رہا ہوتا ہے سائٹس پہ لیکن جلد ہی یہ proper طور پر کان بن جائیں گے باہر والا حصہ بن جائے گا اس کے لوبز بن جائیں گے اور ایک proper ear کا structure بن جائے گا اس کے علاوہ جو vital organs ہیں جو زندگی دینے والے organs ہوتے ہیں جس میں kidneys, pituitary glands, intestine, liver, lungs یہ سب develop ہونا شروع ہو چکے ہوتے ہیں اگر ہم بچے کے neural tube کی بات کریں تو وہ تقریباً close ہو چکا ہوتا ہے اور وہ جلد ہی spinal cord میں convert ہونے والا ہوتا ہے اس کے علاوہ کچھ area بچے کا bump بن جاتا ہے اور کچھ areas bird کی طرح باہر کی جانب نکلاتے ہیں جنہوں نے بعد میں بازو اور ٹانگیں بننا ہوتا ہے ابھی ان میں fingers کا concept نہیں ہے لیکن یہ صرف birds کی صورت میں بازو اور ٹانگیں بننا شروع ہوتی ہیں اس کے بعد بچے کے چہرے کی کچھ features بننا شروع ہو جاتے ہیں جس میں ناک, مو, jaw, chin, inner اور outer ear کی starting ہو چکی ہوتی ہے اور اس کے علاوہ جلد ہی بچے کے جو سانس کی نالی ہے وہ بننا شروع ہو جاتی ہے جو کہ اس کی garden سے لے کر اس کے فیپروں تک جاتی ہے اور یہ پھر بچے کو enable کر دے گی کہ وہ صرف سانس لے سکے بچے کا جو head ہے وہ اس stage کے اوپر rough شکل میں ہوتا ہے لیکن جلد ہی وہ اس طرح سے develop ہو جائے گا کہ اس کے اوپر جو parts face کے ہیں وہ نظر آنا شروع ہو جائیں گے chin اور cheeks نظر آنے لگ جائیں گے لیکن بظاہر ایک تھوڑا سا large area آپ کو یہ گوان کراتا ہے کہ یہ بچے کا سر ہے اس کے بعد اگر ہم بچے کی position کی بات کریں تو اس stage کے اوپر بچے کی کوئی خاص position نہیں ہوتی وہ ایک dead pole کی طرح کا ہوتا ہے اس کی ایک چوٹی سی دوم ہوتی ہے جو curl ہوئی ہوتی ہے اور tango کی جگہ صرف bird ہوتا ہے اور اس وقت اس کا کوئی ارادہ نہیں ہوتا move up کرنے کا اس stage پر بچے کی کوئی moment نہیں ہوتی اور وہ ایک یہ جگہ پر رکا ہوتا ہے اور جڑا ہوتا ہے یوٹریس کے ساتھ تو یہ تھی وہ تمام changes جو بچے کے اندر چھہمے ہفتے میں رونما ہوتی ہیں امید ہے کہ یہ مختصر سے ویڈیو آپ کے لئے useful ہوگی اگر آپ ڈیٹیل میں دیکھنا چاہتے ہیں تو ہماری پوری سیریز week wise pregnancy اور month wise pregnancy کی playlists موجود ہیں آپ ان کو دیکھ سکتی ہیں نئی ویڈیو آنے تک اپنا بہت سا خیال رکھئے take care اللہ حافظ موسیقی